رائزنگ پاکستان کے سامنے آ گیا کہ اب تعلیم کیسے بچوں کو دی جائے اور ایسے میں جب پوری دنیا ابھی سوچ ہی رہی تھی پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویزن نے ایز ایسٹیٹ ٹی وی چینل اپنی ذمہ داری کو نہ صرف سمجھا بلکہ فوری طور پہ ریاکٹ کیا بلکہ پرو ایکٹ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرنل منسٹر فر ایڈوکیشن شفقت محمود صاحب اور ہمارے اس ادارے کے مینجنگ ڈیریکٹر پی ٹی وی کے ایم ڈی آمیر منصور ان دونوں نے پورے پیشن کے ساتھ امیڈیٹلی ایک الگ سے چینل بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام رکھا گیا ٹیلی سکول جو اس وقت بھی چلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں یہ کام پاکستان ٹیلیویزن کے لیے اکیلے کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے کہ فوری طور پر کانٹنٹ ڈیولپ کرنا مختلف موڈیولز مختلف اسباق مختلف سیلیبس کے جو چپٹرز ہیں ان کو کس طرح سے ٹیلیویزن کے ذریعے بچوں تک گھر تک پہنچایا جائے اس لیے کہ سکول تو ہو گئے بند اب اس بچے کو گھر تک ہم نے پہنچانا ہے ٹیلی سکول کے ذریعے وہ سارا نساب جو اس کا ایک سال یا دو سال اس کے بچا سکتا ہے ایسے میں کچھ ایسے ادارے جو کہ فلاحی ادارے اور انہوں نے فوری طور پر پی ٹی وی کے ساتھ قدم سے قدم ملایا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبق ڈاٹ پی کھے پی ٹی وی کے ساتھ شامل ہونا اور کانٹنٹ پروائیڈ کرنا ایک بہت زبردست قسم کی سکسس سٹوری ہے اور سبق ڈاٹ پی کھے کے روح روان اس کے فاؤنڈر اقبال مصطفی خان صاحب آج میرے ساتھ موجود ہے تو ان سے ہم ذرا یہ ساری کہانی سنتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا کس طرح ہوا ایک جادو کا سا کام ہمیں لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بیک اینڈ سٹوری کیا ہے اقبال صاحب السلام علیکم گوڈ مورنگ بلکل ٹھیک سب سے پہلے تو میں کہانی یہی شروع کرنا چاہوں گا کہ کوویڈ تو آیا دوہزار انیس میں لیکن آپ یہ کام دوہزار بھارہ سے کر رہے تھے تو کیا آپ کو پتا تھا کہ آنے والے نہیں کوویڈ کو تو بلکل پتا نہیں تھا لیکن میں جو ہوں میری عادی سے زیادہ زندگی امریکہ میں گزری ہے اچھا تو میرا پاکستان واپس موو ہو رہا تھا دوہزار گیارہ میں تو میں ایڈوکیشن میں کچھ کرنا چاہتا تھا میرا ویسے بائی پروفیشن جو ہوں میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں اور آپ کو کوئی بزنس بھی ہے جی میرا آئی ٹی ایکسپورٹ کا بزنس ہے میری اپنی یہاں کمپنی ہے اور ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ تو اس میں میں پاکستان جب شفٹ ہو رہا تھا تو میں ایڈوکیشن میں کچھ کرنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کوئی ایسی چیز کروں جس سے کوئی عام طور پر لوگ جو ہیں جب تھوڑے وسائل آتے ہیں تو وہ کوئی ایک سکول کھول لیتے ہیں کسی سکول کو فنڈ کر لیتے ہیں جو بہت اچھی چیز ہے تو میں تھوڑا آئی ٹی کا بندہ ہوں تو میں آئی ٹی کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچنا چاہتا تھا تو اس وقت میں وہاں پر امریکہ میں میری جو انسپیریشن ایڈوکیشن کی تھی وہ یہ تھی کہ میری اپنے جو دادا کا گھر تھا میں اوریجنلی گوڑلا گاؤں ہیں اب تو خیر اسلامباد کا حصہ بن گیا گوڑلا شریف گوڑلا شریف کی ہم گوڑلا خاندان ہے اس کا ہے یعنی وہاں کے مقامی لوگ وہاں کے مقامی پچھلے پتہ نہیں چار پانچ سو سال سے میری فیملی وہاں پر ہی ہے تو وہ جو ہے میرے دادا کا گھر گورمنٹ گرلز پرائمری سکول تھا تو میں جب بچپن میں چھوٹا تھا تو میری امی وہاں پر ٹیچر تھی میری پھپی اس کی پرنسپل تھی اور اس گاؤں بلکہ آس پاس کے کئی اور گاؤں کی بچیاں وہاں آکے پڑتی تھیں تو میری امی اور میری پھپی ان کی ٹیچر تھی وہ میرے لئے انسپیریشن تھی یعنی گھٹی میں ایڈوکیشن تھی بعد میں آپ آئیٹی میں چلے گئے اگرچہ بچپن میں میں نے کوئی زیادہ پڑھائی میں شوق نہیں لیا بعد میں اللہ شکر ہے انہوں نے تھوڑی عقل دے دیا اللہ میں نے لیکن بعد میں جب احساس ہوا کہ کچھ کرنا ہے تو ایڈوکیشن ہی میرا پیشن تھا تو میں امریکہ میں ایک خان اکیڈمی کے نام سے وہ بھی فلاہی ہے کافی مشہور ہے ایک سلمان خان صاحب ہیں جو کہ بنگالی امریکن ہیں وہاں پہ انہوں نے انگلیش میں امریکن آرڈینس کے لئے بڑی اچھی چیز نکال لی میری انسپریشن وہاں سے آئی تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان کو اس کی اور بھی زیادہ نیڈ ہے کہ جہاں پہ کہ سکول کی شورٹیج ہے ٹیچرز کی شورٹیج ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ بچے ٹوشن پڑھتے ہیں تو میں اس مشن کو اپنے ساتھ لے کے آیا اپنے کاروبار کے لئے ایک opportunity ملی پاکستان move ہونے کی تقریبا ستائیس سال رہنے کے بعد پاکستان move ہونے کی opportunity ملی اور آ کے میں نے کہا کہ ساتھ ہی میں 2011 میں move ہوا 2012 میں میں نے یہ start کر دیا اچھا یہ جب یہ ایک مطلب online education کا سلسلہ ہے کہ لوگوں کو بچوں کو online گھر بیٹھ کے تعلیم دی جائے اور totally free of cost totally fly یہ بتائیے کہ جب covid آیا اور پی ٹی وی کے ساتھ وہ کیسے initial چیزیں کیسے develop ہوئیں اور مطلب ایک win-win situation تھی آپ کے فلاحی کام کے لئے بھی اور پاکستان as a state TV ہماری تو ذمہ داری بنتی ہی بنتی ہے سو یہ رشتہ کیسے بنا ایک تو جی میں جو ہے جو شفقت محمود صاحب ہیں ای ٹھنک وہ کافی اس معاملے میں ایک innovative انسان ہے انہوں نے کافی open mind ہو کے نئے انداز سے challenges کو ٹیکل کرنے کوشش کی ان کی ٹیم کی اندر یہ پھر capability آئی کہ جیسے ہی covid آیا ان کو پتا چل گیا schools تو اب نہیں کھل سکے تو انہوں نے پھر دیکھا آس پاس کہ کون موجود ہے تو اس میں انہوں نے ہماری جو سبق foundation میرا فلاحی ادارہ ہے ان سے انہوں نے رابطہ وہ کیا اور بھی کچھ فور پروفٹ بھی تھے ان کو بھی انہوں نے استعمال جائے وہ کیا اور کیونکہ content بناوا تھا ہمارا تو بہت جلدی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں special permissions ملتی تھی جب سارا شہر lockdown تھا تو ہمیں ڈی سی صاحب نے لیٹر دیا ہوا تھا کہ آپ دفتر جائے کام کر سکتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی وی ٹیلی سکول کے لیے ہر چیزیں کٹھی کرنی تو اس وقت ہم نے ہماری ٹیم نے اور ہم نے مل کے بہت میرے خال میں شاید مہینے کے اندر اندر ہم نے سارا کوئی کٹھا کر دیا اور اس کی بڑی مثال اس وقت پوری دنیا میں بھی education sector میں دی جاتی ہے کہ پاکستان کے ٹیلی ویجن نے یعنی پی ٹی وی نے کس طرح اسے جیسے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کچھ ہونے والا رہا ہوتا ہے یاری پکڑ کے بیٹھے ہوتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا ٹیلی ویجن کی سکرین کے ساتھ چوڑنے کا ایکسپیرمنٹ اور اس کے فوائد یا اس کا ریچ آؤٹ آپ فیوچر میں کیسا دیکھتے ہیں جو اگر آپ اوورال دیکھیں کہ آپ نے سٹوڈنٹس تک پہنچنا ہے دیکھیں آن لائن تو ایک صرف میڈیم ہے جس کے طرح پہنچنا ہے اگر آن لائن انٹرنیٹ کو کہتے ہیں تو پی ٹی وی براڈکاسٹ ہے اس کی طرف پہنچنا ہے سکولوں کے اندر بھی آپ کانٹنٹ لوکل بھی سٹور کر سکتے ہیں اصل چیز ہے کہ آپ نے بچے تک ہائی کوالٹی ویڈیو لیکچرز پہنچانے ہیں کیونکہ جتنے بھی آپ کے سائنس کے سبجیکٹس ہیں جتنے انگلیش اور سائنس یہ دو سائنس سے مطلب میتھمیٹکس اور سائنس کمپیوٹرز اور میٹرک اور ایف ای سی میں تو فیزکس کیمسٹری بھی ہے جو کہ کافی مشکل سبجیکٹس ہیں اور ان کو پڑھانے کے لیے بہت ہی کالیفائی ٹیچرز کی نیڈ ہے اور جتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے ٹیچرز ہیں ہی نہیں سی تی سی بات ہے تو اور اب تو چونکہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو جا کے اندازہ ہو کہ نیڈ تو جتنی میں سوچی تھی اس سے بہت زیادہ ہے تو پی ٹی وی ایک بہت ہی ایفیکٹیو براڈکاس میکنزم ہے کہ جتنی اس کی ریچ ہے وہ انٹرنیٹ کی ہو نہیں سکتی آج کے دن میں پاکستان میں بلکل اگرچہ کہ انٹرنیٹ کی ریچ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے لیکن پی ٹی وی کے ذریعے اب جیسے پی ٹی وی ٹی وی ٹیلی سکول جو ہے وہ انہوں نے اپنے دن میں سلوٹس مقرر کر رکھیں کہ اچھا جی کیا یہ سلوٹ ہے پانچویں کا دوسری کا اس طرح اب بچے کو روز بتا ہے کہ میرا اس وقت سے اس وقت تک میرے گریڈ کا میری کلاس کے سبجیک سانے یعنی سکول میرے بچے کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے یا بچے کے سکول کے اندر یہی چیز اویلبل ہونی ضروری ہے کیونکہ اگر پہلی بار بچے نے فرش کے وہ لیکچر مس کر دیا پھر کیا ہوگا یا اکثر آپ کو پہلی بار بات سمجھ نہیں آتی میں خود جب بچہ تھا ہم تو تیچر تیچ کر رہ ہوتا ہم ساتھ والے دوست سے کھیل کھوٹ کر رہے ہوتے تھے چھپ چھپ کے بچے تو سیج میں ہوتے ہیں پہلی سے پانچ میں بہت ہی چھوٹے ہیں چھٹی سے میٹرک تک بچے کو اتنے بڑے تو نہیں ہوتے اگر وہ مس ہو گیا پھر آپ کو آن ڈیمانڈ جیسے کہتے ہیں اس میں آپ کو آن لائن چاہیے یا سکول کے اندر چاہیے اصل چیز جس کی نیڈ ہے وہ ہے کہ جی یہ سبجیکس تیچ کون کرے گا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہم نے ہائیلی کالیفائید ہمارے ایوریج ٹیچر جو ہیں وہ ایم فیل ان کی کریشن یہاں پہ ہیں بہت سارے ٹیچر نے جا کے پی ایچ ٹیز کی ہیں چینہ سے کونٹنٹ بچوں کے لئے چونکہ ہم نے کیجی سے لے کے باروی تک ہمارا کونٹنٹ ہے اب فرض کی اگر آپ نے 9th جب ویڈیو بن گئے اب بچوں تک پہنچانا یہ دو چیلنجز ہیں پہلے کونٹنٹ ڈیویلیپمنٹ اور پھر ریچ ریچ ماملہ پی ٹی نے حل کر دیا اور کونٹن ڈیویلیپمنٹ اگر صاحب ایک چھوڑا ہم بریک لیں بھی رائزنگ پاک سامنے لیکن میں بریک سے یا کسی بھی سکرین کے تھو ہے ایسی میں جو کیمپس جو بھی تو آپ کو بہت کچھ دے رہا ہوتا کیمپس ایڈوکیشن اور آن لائن ایڈوکیشن کا فرق کیونکہ آپ نے صرف سیلیبس سے نہیں سیکھنا ہوتا کیمپس کے انوارمنٹ سے بچہ سیکھتا چاہے وہ کمپس میری جنوریسٹی لیول کا ہے کالیج لیول کا ہے گیارمی بارمی کا ہے یا سکول کا کیمپس ہے اس حوالے سے میں آپ رائے لینا چاہوں گا آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا ہم ایک چھوٹا سب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بتائیے کہ بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ کیمپس ایڈیوکیشن کا اپنا چسکہ ہے اور چسکہ آپ کیا دے رہا ہوتا ہے آپ کی شخصیت سازی میں کیا کانٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ شاید ٹی وی کی سکرین یا اس نے بچے کو پیار بھی دینا ہے اس نے بچے کو کبھی کبھی تھوڑی سے ڈان بھی دینی ہے اس نے بچے پہ نگاہ رکھ رکھ ہے اصل ٹیچر آپ کہہ لیں جو موڈرن ٹرم میں پروجیک مینجر ہے بچے کی لرننگ کا اس کی شخصیت سازی کا اس نے کیا لیکن آن لین ایڈیوکیشن ایک انتہائی پاورفل ٹول ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں صرف آپ کو وہ ایک موقع ملتا ہے کلاس کے اندر ٹیچر کی لیکچر کا اگر وہ لیکچر مس ہو گیا یہ فرض کیا ٹیچر کو وہ کانسپٹ اچھا نہیں آتا تھا میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارا پاکستان میں ٹیچر کی بہت چھوٹ سائنس میں تو ابھی ہزاروں سکول ایسے ہیں پاکستان میں جہاں ایک ٹیچر ہے صرف ہزاروں ایک ٹیچر سے کامرہ پورا سکول ایک ٹیچر چلا رہا ٹھیک پرائمری سکول ہزاروں ایسے ہیں جس میں پورا صرف ایک ٹیچر اچھا تو اور پھر میٹرک ٹیگ تھوڑے سے اس میں سائنس جو ہے وہ آرٹس کے ٹیچر 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 کرتے ہیں کیونکہ ہے ہی نہیں تو اب ایسے معاملات میں اگر آپ کے پاس آن لائن جیسے کہتے ہیں ویڈیو کی شیپ میں ایک انتہائی اچھی کالیٹی کے ورلڈ کلاس کالیٹی کے ویڈیو لیکچر بنے ہوں گے تو وہی ٹیچر جو آرٹس کا ٹیچر ہے اچانک انتہائی افیکٹی ہو جائے گا کیونکہ اس سے پینیفٹ خود بھی کر رہا ہو بچے تو ویڈیو سکھا دے گا لیکن جو دوسرا 50% ہے جس میں بچے کی تربیت ہونی بچے کو اس نے دیکھنا ہے پڑ بھی رہ کی نہیں پڑ تو ماں باب سے بات کرنی ہے اس نے ہومورک نہیں کیا امتحان کون لے گا امتحان بھی تو وہ سارا ٹیچر کا کوئی سبسٹیٹوٹ ہے ہی نہیں کبھی بھی ایسا اور ٹیچر جو ہیں وہ یہ بات ریلائز کرتے ہیں کہ ای لرننگ جو ہے ان کے لیے ایسا ہی ٹول ہے جیسا کمپیوٹر آگئے پہلے آپ ہاتھ سے لکھتے تھے آپ کمپیوٹر سے لکھتے ہیں تو ای لرننگ میں اور ای لرننگ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ عام ٹیچر صرف بلیک بورڈ کے اوپر لکھ رہے ہیں اب ہم بھی بلیک بورڈ سٹائل کی ٹیچنگ کرتے ہیں کہ اس میں ساتھ پکچر بھی ڈال سکتے ہیں ہم ساتھ بیچ میں شورٹ ویڈیو کسی اور آپ نے فرض کیا زو چڑیا گھر کے بارے بچے کو ٹیچ کرنا ہے تو اچھا نہیں ہوگا کہ وہی شیئر یا بھالو آپ دکھا سکیں یعنی ای لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو سکول نہیں جا سکتے یا جا رہے یا سکول بند ہے یا سکول نہیں ہے ای لرننگ کا کانسپٹ ان بچوں کے لیے بھی ایڈیشنل انفرمیشن اور ایڈیشنل سورس ہے اس میں انفرمیشن 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 ویڈیوز دیکھ سیکھ سکتے ہیں ای 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 دو دفعہ ذکر کیا کہ میں بہت شرارتی تھا میں پڑھائی میں شوق نہیں رکھتا تھا اور پھر آپ نے ماشاءاللہ امریکہ میں جا کے گاروبار یہاں پہ آپ آئی ٹی کا بیزنیس ایمپورٹ ایکسپورٹ مطلب ماشاءاللہ آپ سکسیسفل بزنیس مین تھوڑا سا بچوں کو یہ بھی بتائیں اور ماں باپ کو یہ بتائیں کہ بچے اگر شرارتی ہے تو پھر بھی وہ بڑے ہو کچھ اچھا کام کچھ بن سکتے بلکل میں تو میرا حال یہ تھا کہ میں نو بہن بھائی تھے اس وقت فیملی کا سائز بڑھا ہوتا تھا تو اس میں سب سے کم پرفارمنگ بچہ تھا پڑھائی میں اور کھیل کود میں سب سے تیز تھا تو میں والد صاحب اتفاق سے مجھے امریکہ شوق تھا یہ ارلی ایٹیز کی بات کر لاؤ ایٹی 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 سمجھ آگے یہ کہ پہلی بارے میں نے کہا سنی تھی کہتے ہیں یہ کرو تو وہ کرو تو اتنے امپروف کرو میں کہا امپروف کرنا تھا پھر لیکن میں بہنوں کو استعمال کیا کوئی سیاست کی تو اس کے طور پر بھیج دیا وہ بھیجنا اتنا گیم چینجر ہوا کہ میرا دماغ بڑے اٹنڈنس کی بھی نمبر ہیں اچھا اس میں میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا اور مجھے وہاں پہ جا کے میری ایک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا اور پھر میں کافی زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سیکھا اور پڑھا آگئے تو میرا جو ماں باپ سے بھی بہت بڑی ایڈوائز ہے کہ آپ بچے کے گریڈ کے پیچھے نہ بھاگیں ٹھیک ہے آپ اگر گھور کریں صرف یہ گھور کریں کہ آپ کی جنریشن میں کتنے بچے ہیں جو ای گریڈ لے کے آگے زندگی میں کامیاب ہوئے آج جو کامیاب لوگ ہیں ان کے گریڈ کتنے آتے تھے آپ کے اپنے گریڈ کتنے آتے تھے جو بچہ ویل راؤنڈ بچہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی ڈی ایف گریڈ لے لیکن بی گریڈ ای گریڈ جو بچہ ویل راؤنڈ ہوگا جو کھیل کود کرے گا وہ زندگی کے چیلنجز کو زیادہ اچھی طرح کرے گا جو کمپیٹیٹیو سپورٹس کرے گا وہ زندگی کے ہار جیت سیکھ گا آپ زندگی میں صرف جیت تو نہیں ہوتی آپ کو بتائیں کتنی ڈس اگر آپ نے کتابیں پڑی ہیں تو کیسے چیلنج اس کو کریں گے اور ایسے میں میوزک یا آرٹس یا جنرل مطلب ان چیزوں کی طرف لے جانا میرے خیل میں میوزک کا انٹرس رکھنے والا بچہ کل کو میتھمیٹکس کے اندر سپیشلائز کرتا ہے تو وہ بھی اس کو ہیلپ کرے گی میں آپ کو بتاؤ مجھے سب سے بورا سبجیک پاکستان سٹیڈیز لگتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن آج مجھے سب سے نمبر لے کے آگے داخلہ نہیں اچھا ہوگا یہ بھی تو دیکھیں نہیں ریالیٹی ہے اکبال سب اب داخلہ نہیں مل رہا ہوتا اب نمبر نہیں بچے کے اچھے آنگے تو جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جی نسٹ میں داخلہ نہیں ملے گا جی آئی ایک میں نہیں ملے گا تو قائدہ ازم یونیورسٹی کا میرٹ یہ جا رہا ہے اب میرٹ کی دور میں بچے پر پریشر تو ہے میرے چونکہ اتفاق سے آئی ٹی کی کمپنی بھی ہے تو ہم پچھلے بیس سال سے آئی ٹی ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہیں میں آپ کو بلکل بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت کیا ریلیکس ہو کے لرننگ کر رہا ہے یا وہ صرف گریڈز لے رہے ہے کیونکہ اگر آپ صرف امتحان پاس کر رہے ہیں تو آگے جا کے پرچے سے ہٹ کے کوششن آگیا پھر کیا ہوگا پرچے سا ہٹ کے کوششن تو میں نے جو امریکہ کی بات کی وہاں کا نظام ایسا تھا کہ وہ questions ایسے کرتے تھے کہ اصل آپ کی knowledge چیک کرتے تھے رٹہ نہیں کہ ا کا جواب بی ہے اور سی کا جواب بی ہے اس پہ نہیں چلتے جس کو critical thinking ایک چیز میں ایک بات میں دوبارہ comment کرنا چاہ رہا تھا جو اصل لرننگ یہ صرف غریب بچوں کے لئے نہیں ہے یہ غریب سے لے امیر تک کے لئے ہے اور آج لرننگ تب ہوگی جب classroom کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ e-learning blend ہو چکی ہوگی جب blend ہوگی تب آپ اصل معنوں میں اس کو سیکھیں گے اچھا ایک بہت بڑا challenge جو اب e-learning کے اندر ماں باپ کے پاس وقت نہیں وہ ہر وقت نہیں دیکھ سکتے کہ اس tab کی اوپر یا اس کمپیوٹر کی سکرین پہ یا سمارٹ فون پہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کیا جا کے جو اس کو ریکوائیٹ تھا تو یہ safety and security کیونکہ اب بچوں کی کم کلاس ون کا بچہ جب گھس گیا اس مشین کے اندر اس سوالے سے کوئی اگر اگر بچے کی اپنی safety and security in the digital world بلکل ویسے ہی جیسے ہمارے وقتوں میں ماں بچوں پہ نگاہ رکھتے تھے اگر آپ بچے کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو کوئی اتنا ٹیکنیکلی چیلنجنگ چیزیں نہیں ہیں اگر کوئی ٹیکنالوجی ماں باپ کو سمجھ نہیں آرہی تو بچے کے بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی نہ ہوگا جس کوئی نہ تکنالوجی کو استعمال کرنا فائدے کے لیے اور ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بہار بچوں کی دیکھ وال ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کو آؤٹ سورس کر دیں اور پھر بعد میں کمپلین کرنا شروع کر دیں پھر وہ کہ جی بچہ تنہا بیٹھا ہے اس ایج میں بچے ہوتے ہیں اس وقت کنفیوز ہو جائیں گے نا تو ان کو پوری ایکسس دیں بچے کو کانفیڈنس دیں تاکہ بچہ موڈرن ورلڈ کے لیے تیار ہو لیکن ساتھ ہی بچے کا دوست بن کے اس کے ساتھ شامل ہوں دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہے وہ کس سے تو پھر وہ آپ نے اس کو بیک وڈ کر دیا ٹھیک ٹھیک نشست کے اختتام پہ بلکل میں تو ہائیلی انکریج کروں گا تمام پیرنٹس کو بچوں کو پی ٹی وی ٹیلی سکول کی فسیلیٹی سے فائدہ اٹھائیں نو میٹر کہ سکول کافی کھل بھی گئے ہیں لیکن ٹیلی سکول پہ آپ کو کانٹنٹ ملتا ہے جیسے کہ اکبال سب نے ہمیں بتایا کہ وہ بہت ہی پروفیشنل ٹرین ٹیچرز ہیں جو آپ کے ساتھ بچے کو حساب یا نو می کے بچے کو فیزکس پڑھا رہے ہیں تو آپ بچہ سکول جا بھی رہا ہے کوشش کریں کہ وہ ٹیلی سکول بہت شکریہ بہت شکریہ مجھ بلانے گئے آپ کھ ہم چل کے لیں گے آپ سے اجازت زندگی رہی پھر ملیں گے خوش رہیے خدا حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے